جتنے بھی بھگوانوں کا آنس تک ابتار ہوا ہے شب بارہ بجے ہوا ہے اور فرق کیول اتنا ہے کوئی دن میں بارہ بجے تو کوئی بس میرے پرماتما گوپال جی پدھارے تمت بھتم بالکمم بجیکشنم چطر بھجم سنک گدر یودا یودم سریبت سینلکشمیم گلسو بکستوبم پیتام برم ساندر پیو دسو بگم کنس بھی سویا ہے سینک بھی سو رہے مہامنتری اپمنتری سینہ پتی سو رہے کیبل بس دیو جی جگرے دیو کی اممہ جگرے ہی اور گوپال جی جگرے اسی سمیں آکاس کا چندرمہ گھٹاؤں میں چھپ کے درشن کر رہا ہے اشٹمی کشن پرکش کی اشٹمی کا چندرمہ ٹھیک بارے بجے نکلتا ہے دیکھنا آکاس میں دیو کی وشنیب دونوں نے بھگوان کی ستھکی گائی سنک چکر گدہ پدم لے رکھی پربو نے ایسا عدوات روپ ہے بھگوان کی بڑی سندر استطی دونوں نے گائی بھگوان نے کہا آپ لوگوں نے سویم وہ منمنتر میں مجھے پت روپ میں چاہا آپ دونوں پرشنی اور ستھکا تھے میں آپ کا بیٹھا پرشنی گرب بنا دوسری بار آپ بنے کشپ ادتی تمہیں وامن بن کے آیا ابھی کرشن بن گیا مئیہ بولی پتر بن کے آنے کو کہا تھا آپ تو پاپا جی بن کے پدھا رہے یہ سنک چکر گدہ پدم لے کے کوئی بیٹھا ہوتا گیا بھگوان بولے سدرستن تو اس لیے لانا پڑ گیا کہ ماما کنس نے میرے پہلے چھے بھائی مار دیا میں نے سوچا جو کام گیارے برس بات کرنا ہے آج ہی کر ڈالیں گے تو ہم تو سدرستن لے آئے مئیہ بولی پر چار بجہ بالک کو گود میں لے کے دودھ پلانے میں شرم آتی ہے بھگوان بولے ابھی کنس آ جائے گا تو میں مار ڈالوں گا اممہ جی لیکن یدی آپ کہیں کہ میں بالک بن جاؤں تو میں آپ کو کنس سے نہیں بچا سکتا آپ کو میری رکشہ کر دی پڑے ہم کیسے بچا سکتے ہیں گوپال کنیاں بولے ابھی ابھی گوکل میں ماتا یسودہ نے ایک نننی سی کنیاں کو جن میں دیا ہے مجھ کو لے جا کے وہاں سلا دینا وہ کنیاں لا کے کنس کو دے دینا ٹھیک ہے ہتھکڑی لگ رہی ہیں بیڑی لگ رہی ہیں ڈبل تالے لگے ہوئے ہیں یہ ہسی ہے کیا ایسا کرنا بھگوان بولے اس کی کوئی چھنٹہ نہیں ہے جی جب میرا آسرے لیتے ہیں تو سارے بندھن کھل جاتے ہیں میرا کام بندھن مقت کرنا ہے پتا جی اتنا کہتی بہو وہ پراکڑتا ششو کنیاں بولے ادھر جا کے جرہاں ماکن ماکن کھا کے تگڑے ہو کے آئیں گے پھر ماما سے دو دو ہاتھ کریں گے آپ ٹینسن ہی مت کرو لیکن مہارا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے گود میں لینے کو بس دیب نے ہاتھ بڑھایا ہتھکڑی کھل گئی بیڑیاں کھل گئیں چھٹ 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 کر کے تالے ٹوٹ گئے بیروہ دھی سب سو گئے کنس بھی گہری نید میں اب ہاں ڈلیاں سوپ جو کچھ بھی تھا اس میں رکھیں کنیاں کو لے کے چلے مندم مندم جلدھرہ مند مند بارش ہونے لگ گئے آدھی چلنے لگی توفان آ گیا یمنا کے جل میں بڑوتری ہو گئی متھرہ سے گو کل جانا ہے تو یمنا پاہن کرنی پڑے گئی یمنا ہے کرشن کی پتنی یمنا بولی مہارے پتی دیو آ گئے سو مہاراج گد گد ہو گئی یمنا مہارے پتی آ گئے اوپر اٹھ رہی ہیں میرے کو پتی درسن کرنا ہے کرشن بولے کلو با ان کو میرا موں دیکھنے کی چلی ہے مچی ہے پر ان کو یہ پتا نہیں کہ میرا موں تو تب ہی دیکھیں گا نا جب پتا سری پورے ڈوب جائیں گے کیونکہ آپ ان تو سر پہ بیٹھیں کنیاں نے اپنے چرن کو لے کے لمبا کر دیا یمنا نے چرن سپرس کر کے مارگم ددو راستہ دے دیا پیچھے سیسٹی مہاراج آ رہے ہیں سیسناک جی پیچھے چل لیں نند بابا کا محل بھی تو یمنا کنارے ہیں گوکل میں بس دیو چپ چاپ گئے اور اپنے بیٹے کو نظرانی کے بگل میں سلایا کنیاں ڈلیا میں رکھی اور دوڑے وہاں سے کنس کے پاس میں گئے کنس نے اور اندر آئے تالے لگ گئے بیڑیاں لگ گئیں ہتکڑی لگ گئیں دربان جگگے بیرودی جگگے کنس بھی جگگیاں کیوں بس دیو جب کرشن کو لے کے گئے تو سب سو گئے تھے بندن کھل گئے تھے جیب جب پرماتما کا آسرے لیتا ہے تو سوارے بندن کھل جاتے ہیں بیرودی سو جاتے ہیں اور جب پرماتما کو چھوڑ کر مایہ کو اپناتا ہے مایہ کو لے کے آتا ہے تو بیرودی جگ جاتے ہیں بندن بند جاتے ہیں مایہ بانتی ہے کہ دائی بھی ہی سا گنمائی گیتا مم مایا دورتیایا ماں میں بجے پرپدیاں تے ماں میں تام تھرنت تے بھگوان کہتے ہیں جو میرا پرپد دیمان ہو گیا میرا سرناگت ہو گیا وہ مایہ سے پار پا سکتا ہے نہیں تو مایہ بہت بچترے مم مایا دورتیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا کنس بھاگے آٹھما ہو گیا جلدی کرو تالے والے کھولے اندر گیا دیوکی اب بولتا کچھ ہے موں سے نکل کچھ رہا آٹھما ہی کال ہے نا پتا تھا یوں مجھے دو دیوکی نے کہا یہ تو بیٹی ہے اس کو چھوڑ دو بھائی سری تالے والے ٹھیک لگے تھے نا بھائی بولے ہاں جی پھر یہ بیٹی کیسے ہو گئے بیٹا ہونا تھا نا اٹھما ایک سینک نے کان میں کہا مجھے لگتا دیوکی نے چال چل دی ہے آپ بڑے دیالوں ہیں نا تو اس لئے بیٹی بھیج دی اس بیٹی کو بیٹی سمجھ کر آپ نے چھوڑ دیا تو اس بیٹی کا جو بیٹا ہوگا وہ آپ کو مارے گا نہیں نہیں ایسی گلتی ہم میں کر نہیں سکتا مہ منتری جی دیوکی روتی رہی اس نے کنیا کو چھوڑا کر دھڑام سے پتھر پر پٹک دیا پر یہ کنیا تھوڑی یہ تو اممہ جی ہے کنس کے ماتھے میں لات مار کر کے کنیا آکاس میں اڑ گئی اشت بھجی دیوی بن گئی اور آکاس میں کھڑی اوکھر کے بولتی ہے جا تکھنو دمان تکر یترکوا با پربسترو ماہن سے کرپڑان برتا میرے جیسے نرپراد بالکوں کو مارنے سے کیا ہوا واستہوں میں تیرہ سترو کرشنو برج میں کہیں جنم لے چکا ہے ارے اممہ جی کہاں جنم لیا تھوڑا ایڈریس نہ بتا جاؤ چوڑا سی کوش کے برجمن ڈل میں جنم لیا ہے یہ پکا ہے لیکن کس گھر میں لیا نہیں بتاؤں گی چرنوں میں گرپڑا بس دیو دیو کی کوئی ایک بار چھوڑ دیا مجھے ماف کر دو اور آپ لوگ سب میرے سنگو کل میں چل جائیں اب برج کی کثا ہے تو نیک برجوہ ساؤ آوے گی نند بابا برج کے راجائیں بوڑھے ہائے گئے پر بالک نہ آئے بھائیو نند بابا برجوہ سی برہمنم سو بولے مہاراج عمر بڑھ رہی ہے لالا تو بھائیو نائیں برجوہ سی برہمن بولے چکاچک گھٹوائے دے سوئی لالا ہے جائے گا سمہارا بادام میں بھانگ گھوٹے ہیں بابا نے بھندار کھول دیئے بڑے منتر نستان چل رہے ہیں اب سب کو ایساں لگ بھی لگیو کہ نظرانی کے لالا ہوئے گا نند بابا کی دو بہن بھی تو ہیں ایک کو نام ہے نندہ اور دوسری کو نام ہے سنندہ اب نندہ سنندہ کو جب پتو چلی کہ نظرانی بھاوی کے لالا ہوئے گا سو چھ مہینہ پہلے سے ڈیرہ ڈال کر گوکل میں ہی پڑی ہیں یہ جو نندہ ہو میں نے بچاری ایسے موں کے ڈھونڈتی رہے کہ بھاوی کے کوئی بال گوپال ہو تو ہم جا کے بھاوی کی چرن سیوہ کریں اور چرن سیوہ کریں تو گلے والی میوا ملے اور نظرانی کے گلے میں تو نولکھا ہار ہے اور جو سیوہ کریں وہاں کو دے دیں گی اور ایسے موں کے پر لیوے میں ہوں آنند آوے ہیں مانگوے میں ہوں اچھو لگے ہیں نہیں 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 آپ مت اٹھو بھاوی ہم ہیں نا ہم کریں گی سیوہ ایسی سیوہ کرتی ہیں رات کے ڈھائی بجے بسدیب جی عدلہ بدلی کر کے چلے گے کہا وہ پتو نہیں چلی چھوٹی بہن سنندہ ہے کہاں وہ چار بجے اٹھ کر کے گئیں بھولی بھاوی یہ شہدہ کے محل میں پرکاست تو دیکھ رہا ہو پر آماز نہ آیا رہی اندر جائے کر کے بانے دیکھیں محل میں جائے کر کے دیکھیں محراز تو یسودہ گہری نید میں سو رہی ہیں ان کی بغل میں دانسیاں بیٹھی بیٹھی سو گئی ہیں کہاں کے ہاتھ میں تھالی دھری ہے کہاں کے ہاتھ میں لوٹا دھرو ہے کہاں کے ہاتھ میں چمر لگ رہے ہیں نظر آنی کی بغل میں ننے سے پلنا میں چھوٹوں سے بالک سوئے ہو بھائی سنندہ نے نیک چدریہ ہٹائے کر کے لالا کو درسن کیا اور پھر ڈھک دیا ہو اے بھگوان کہوں لالی نہ ہوئے لالی ہے بیٹھے اور تو کوئی تکلیف نہ آئے پر وہ تو تبہ ہی ملے گو جب لالا ہوئے ہو من میں سوچ میں لگیں بھائیاں کی وردہ وستہ ہے گئی ہے اب کہ لالا ہے جائے پھر پانچ لالی ہے جائے کوئی چنتہ نہیں اکیس مار حریشترانم کو جاپ کیو حریشترانم 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 اور جیسے چدریہ ہٹائے کر کے دیکھیں بولیے کرشنے کا نہیں من میں بڑی پرسند بھائی نیل منی جیسے چمکتو بھائیو لالا یا سماچار کو سب سے پہلے بھائیا نند جی کو سناؤں گی نند بابا گوشانہ پہ بیٹھیں بیٹھیں مالا جپ رہے آپ کو پتو ہے بابا مالا پہ کون سو منتر جپ رہے ابہ ہی تو بھائیو نائے ابہ ہی تو بھائیو نائے ابہ ہی تو بھائیو نائے جانے کب ہوئے گو ہم پچھتر کے تو ہے گئے سنندہ نے جائے کر کے سوچنا دی بھائی آجی بھائی ہو بابا نے کی کائے بات کی بھائی لالی بولے آپ نے تفسیہ کری آپ نے برامن جبائے آپ نے گو سیبہ کری آپ کے گھر میں نیل منی جیسے نیک سو سو لالا آئے ہوئے اب لالا کو سماچار سنتے ہی نند بابا تو سولہ برس کے ہے گئے بولیے کرشنے کا نیا لالے کی بابا کی خوشی کو ٹھکانوں نہیں لالا بھائی یمنا میں جائے کر کے بابا نے دبکی لگائی اور دبکی لگائے کر کے پیتہ مری پہنی پیلی بگلوندی پہنی اور چورہ سی گج کی نپی بھائی پگڑی پہنی چورہ سی گج کی نپی بھائی پگڑی پہنی بولیے کرشنے کا نیا لالا منہ میں اتنوں آنند اتنوں حرس بھائیوں سب کو شانڈل لیمونی کے پاس میں گئے شانڈل لیمونی نے جائے گھر کے کہیں راجل یہ تو آنند کی بات ہے تو بات ہے اتماں سوستے رمت جات کرمات مجس یوئی کاریہ ماں سبی دیبت پیتوی دیبار جندہ دا سوستی باچن کرائے جات کرم سنسکار کرائے اور من میں بڑے خرشت ہو رہے ہیں برج کی گوپیوں نے چورہ سی چورہ سی گج کے لہنگا پہنے سب نے سولے سرنگار کیے برج باسیوں نے پگڑی باندھی سب نے سرپ ماتھے پہ چندن لگائے ہو آنکھن میں کاجر لگائے ہو سنو برج گوپی ان کو نمبر آوے تو ماتا بہنیں بولیں گی اور برجوانس ان کو نمبر آوے تو بھائی لوگ بولیں گے اور جو نہیں بولے گا اس کو بگل میں بیٹھنے والے کی سوگند ہے ہمیں نہ پتو آپ کی بگل میں کوئی نہیں بولے تو کونی ماریوں ایسے ہمارو دھیام رکھو گوپیاں گئیں پلنا میں گوپال جی سو رہے اور گوپیوں نے جا کر کے ندرانی یسودہ سے کہی یسودہ جی بڑھائی ہے ہے گئی بڑھائی آج تو سرد انمائیں آج تو اتنے اتنے مال بنیں ایسو کرنٹ آوے آج تو ہمارے یہاں سب جگہ کھیر بنیں اور رات کو کھیر بنا کے واقع چلنی سے ڈھکے رکھ دیں کھلے میں اور صبح رہے تھنڈی تھنڈی کھیر پاں میں پھر بولوے میں کرنٹ چونہ جو اور سے بولو نا یسودہ جی بڑھائی ہے میاں نے کی بہن بہت بہت بڑھائی آپ کے آسیر بادسوں لالا بھائی ہوئے اب برجوانسی تو پگڑی بگڑی باندھ کے پٹکا ڈال کے گلے میں بڑی تیاری سے آئے تھے بابا سے بولے بابا بڑھائی ہے دیکھو ایسے بولو جائے بابا بڑھائی ہے نند بابان کے بھائیاں بہت بہت بڑھائی ہے آپ کو آسیر باد